تو جی ناظرین السلام علیکم آج ہم کرنے لگے ہیں پچیس کلو وارٹ کے لیے ارتھنگ اس کے لیے ہم سب سے پہلے بور کروائیں گے یہ بور جب کمپلیٹ ہو گیا تو یہ بور ہوا تھا تقریباً ساٹھ فٹ تک کیونکہ یہاں پر پانی جو ہے وہ تیس فٹ کے بعد آنا شروع ہو گیا تھا یہ ساری ریج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اندر سے نکلوائی تھی جب یہ بور کروایا پروپر ارتھنگ کا بور جب بھی ہم پروپر انسالیشن کرتے ہیں تو یہ پروپر جو ہے وہ ارتھنگ ہم لازمی کلائنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ کروائیں اور ہم خود بھی کرتے ہیں یہ آپ دو دیکھ رہے ہوں گے ارتھ کے جو مٹیریل ہیں یہ ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے لیکن سب سے پہلے یہ ایک ہم نے کیونکہ بیئر کنڈکٹر اس میں ارتھنگ ڈالی ہے تو بیئر کنڈکٹر کے ساتھ یہ اس کا کپر کا کنڈکٹر اس کے ساتھ لگا کے اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے اندر ڈالوں گا اور یہ وہاں تک اندر ڈالیں جہاں تک نیچے پانی نہ آجائے لیکن ابھی یہ جو میرے ساتھ بندے ہیں انہی کس ہیلپ کے ساتھ میں جو ہے یہ بیئر کنڈکٹر اس کپر والے کنڈکٹر کے ساتھ باندھ کے اندر پھینک رہا ہوں اور یہ جب اندر کمپلیٹ چلا جائے گا تو وہاں پہ جا کے سٹاپ کر کے جو انہوں نے ارتھ کے لیے یہاں پر بور کرنے کے لیے استعمال کیا تھا وہ باہر نکالیں گے یعنی ارتھنگ سے نہ کوئی کمپرمائز کرنا نہیں چاہیے کیونکہ سولر لگوانے میں اگر آپ اتنا کرچہ کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ساٹھ پینسٹھ ہزار روپے ارتھنگ کے لیے بھی استعمال کر لیے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں یہ اندر چلا گیا ہے اندر جانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں یہ ارتھنگ کے بیگز ڈالیں گے ارتھنگ کا بیگ ڈالنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ارتھ کا بور کیا اس کے اردگرد پانی لگا لیں گے اب پانی لگانے کے بعد اب یہ جو ارتھ کے بیگ پڑے ہوئے ہیں یہ میں اپنے ہیلپر کے ساتھ اس کے اندر ڈالواؤں گا ابھی آپ دیکھیں اب یہ ارکھ کے جو بیگ ہیں ارکھ میٹیریل کے اس کے اندر مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارکھ کے جو مٹیریل ہے وہ میں ڈال رہا ہوں اور جو دوسری طرacon میں لڑکا ہے وہ یہ مٹی اس کے اندر مکس کر کے اس کے اندر ڈال دے گا یہ ایک باکس ہو گیا اب اسی ایک کے بعد دوسرا بھی سٹارٹ کریں گے مٹی کا آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلا ڈالا تھا اس کے بعد میں نے مٹی بھی اس کے اندر ڈالتا رہا ہوں وہ جب کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ دوسرا بیک سٹارٹ کی ہے اب یہ ایک جو بندہ میں نے رکھا ہے وہ صرف پانی کے لیے جو ساتھ ساتھ پانی بھی ڈالتا رہے تاکہ اندر نمی بھی برقرار رہے اب یہ اب دوسرا بیک ہم ڈالنے لگیں یہ دوسرا بیک ڈالنے لگیں اب میں دوسری طرح سے جو ہے وہ مٹی کو بھی اس کے اندر ڈالنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ جو مٹی ہے اور جو ارثنگ بیگ ہے اور پانی ہے یہ تقریباً آپ کو مکس کر کے ہی اس کے اندر ڈالنا چاہیے یہ اب کام ہمارا تھوڑا سا تیزی سے ہوگا یہ ساری مرت مٹیریل وغیرہ یہ سارا پروپر طریقے سے سامان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ رہیم یار خان میں بہت ہی جلدی پانی اوپر تک آ جاتا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈیڑھ انچ کا پائپ بھی اس کے اندر تار کے اندر ڈال کے پھر اندر ڈالا ہے تاکہ اگر کل کو ارثنگ میں کوئی ایشو آئے تو آپ اس کے پائپ کے تھروں اندر پانی ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ وائر کے اندر پائپ ڈال کے پائپ کے تھروں جو ہے وہ وائر کو باہر نکالنا ہے تاکہ ان فیوچر بھی آپ اس کی ارثنگ کر سکیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے جو مائنڈ ہے اس کو سٹرونگ کر سکیں اور آئندہ بھی جو ہے وہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی سٹرونگ کر سکیں اگر آپ سولر لگوانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ایک اچھے ہی سولر سسٹم کے ساتھ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تینکیو اور اللہ حافظ